ایک بھائی کا سوال ہے کہ ایک ذات برادری والوں کی دوسری ذات یا برادری والوں سے شادی کے بارے میں کیا کہتے ہیں بھائی نے سنا ہے کہ ہڈی سے ہڈی ملنے چاہیے کیا اس کا مطلب ہے کہ سید کی سید سے شادی ہونی چاہیے حضور علیہ السلام نے اس حوالے سے کیا فرمایا ہے ہڈی سے ہڈی ملنے چاہیے میں اس کا مطلب نہیں سمجھا البتہ یہ ہے کہ افضلیت کا بدار اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تخوہ پر ہے اور نصف پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں افضلیت کا بدار نہیں ہے سب سے افضلت اللہ کے حفظ دیں اور اللہ کے نزدیک تم میں وہ ہے جو سب سے زیادہ پرزدگار ہے اور نتاہ کے معاملے میں یہ ہے وہ ارسلت خطے مخاصمت کے لیے اور حفظ انصاب کے لیے یہ ہے کہ جو اولائے ذن کے لیے نصف کے اعتبار سے اور چیشے کے اعتبار سے اور چارچلن کے اعتبار سے ایسا کم تر نہ ہو کہ ان کے لیے باعث آر ہو اس سے نکاح جو ہے سی زمانہ جائز نہیں ہے بے اجازت ولی کی اجازتیں صریحہ کے بغیر کہ ولی جانتے ہوئے اس کو غیر قفو جانتے ہوئے اجازتیں صریحہ اسے نکاح کی جب تک نہیں دے گا اسے نکاح نہیں ہوگا اور یہ ہے وہ جہ ہے یہ جہاب ہو گیا جس چلی